بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی بیس میں انتیاز سے حال آپ دیکھ رہے ہیں سیاد اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو دیئر اسٹیٹ امید کرتا ہوں شاہد دوست خرید سنگی اللہ تعالیٰ آپ کو ارزامان میں رکھے اور اسپیشل سلام میرا عویسیز پاکستانیوں کو بڑی محبت کرتے ہیں اور رحمد اللہ میں بھی ان سے اسی طرح کی محبت کرتا ہوں اور بڑا زودس لگ رہا ہے کافی دوست مجھے ملتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے اور کافی ٹانزیکشن بھی ہو رہی ہیں آج ہمارا ویکلی فائلز اپ ڈیٹ کا ٹاپک ہے فائلز کے اوپر آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اور ساتھ میں لنک میں ہم نے آپ کو اپنی ویب سائٹ کا اڈریس بھی دے دیں گے آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی ہیں انشاءاللہ آپ کو جو کوئی انفرمیشن چاہیے ہوتی دوان سے آپ کو مل جائے گی فائلز کے بارے میں کیونکہ تھوڑا تھا مومنٹ اس طرح کی ہے بزنس کے حوالے سے اگر کل بھی میں ڈی اے چے حافظ میں رہا ہوں کہ بزنس کس طرح جارہا کس شیپ میں جارہا تھوڑے سے مسائل ہے فائلز کے اوپر ابھی ڈی اے چے کوئٹا میں سیٹ اپ آزی ہوئی میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ بیری اٹ آن کے ٹرینڈ کا جو بزنس یہاں پہ رہا ہے اس سے کافی مسائل کریٹ ہوتے ہیں اور ڈی اے چے کا یہ موڈ سیٹ نہیں ہے بزنس کا جہاں پہ ڈی اے چے کے جینئین کسٹور کام کرتے تھے اور جینئین ڈیلس جو کام کرتے تھے یہ ٹرینڈ نہیں تھا اب اٹھارہ سال ہوگے مجھے ریال اسٹیٹ بی اے چے لاہور کو ڈیل کرتے ہوئے دو سال میں بیری اٹ آن کو بھی ڈیل کیا تو میں دونوں سیٹ کے جو ایمینٹ سیٹ کو دیکھتا ہوں سمجھتا ہوں وہاں پہ یہ ٹرینڈ تھا کہ صبح ایک شخص ایدھر تے گزرتا تھا رائٹ سیٹ اور لیفٹ سیٹ شامپو گزرتا تھا وہ ریٹ ہی تبدیل کر کے چلا جاتا تھا افواہ پہ ساری گیم چلتی تھے اور وہاں پہ کچھ گیرو جو تھے وہ بزنس کرتے تھے اپنے مفات کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی اے چے لاہور میں یہ ٹرینڈ نہیں تھا میں دوزار چار سے ڈی اے چے لاہور کو دیکھ رہا ہوں اب جو دیکھنے میں آیا ہے اینڈی سی فائل چاہیے نان اینڈی سی فائل چاہیے یہ ٹرینڈ بھی اب سننے میں آیا ہے اور اسی طرح ایک فیس فیس کو لے کے ہائپ کریٹ کرنی اور میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اس کو میں نے ہمیشہ سے رد کی ہے اور کرنس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی کے بیک آوے میں کسی کی آواز پہ اس طرح لبیک کہتے ہوئے نہ جائیں کہ جب تک آپ خود سمجھ نہ لیں کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا ہے بیسک کیا ہے بیسک جو ریل اسٹیٹ سیکٹر کی وہ اسی کے اوپر سٹرینڈ کرتی ہے ڈی ایچ ایک کوئیٹا لوڈ اوٹ ایک اچھا پرجیکٹ بنے گا بٹ ابھی اس کا وہ ٹرینڈ نہیں ہے جس بیسک کے اوپر آپریٹ اتنا مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ ایک رات میں پچاس لاکھ اوپر چلا جاتا ہے تیس لاکھ نیچے آ جاتا ہے بیس لاکھ اوپر چلا جاتا ہے یہ کونسی دیسے کی یہ کوئی ٹرینڈ نہیں ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کا ریالٹی کی اوپر چیزیں بڑھتی ہیں آپ فیس ٹین کو اگزیمپل کے طور پر لے لیتے ہیں تو فیس ٹین میں دو لاکھ بڑھتا ہے لاکھ بڑھتا ہے تین بڑھتا ہے پانچ بڑھتا ہے کم ہوتا ہے تو سمجھ آتی ہے لینے والے کو بھی نقصان نہیں ہوتا دینے والے کو بھی نہیں ہوتا یہ تو اس طرح کا ہے یہ ایک فائل ہم نے ایک روڑ بیس لاکھ کیلئی ہے ریٹ چلا گیا ہے ایک سو پنتالیس پہ اب وہی فائل ہے ایک سو پچیس چھوٹیس پہ آئی ہوئی ہے تو اب دیکھیں جو بیچ میں گیپ تھا پینتیس لاکھ تیس کا یہ ان لوگوں کو نقصان ہوا ہے جو بہکاوے میں ہے اور بھیڑ چال دیکھتے ہوئے وہاں پہ چل پڑے میں سمجھتا ہوں جب تک آپ پروجیکٹ میں لانگ ٹیم کی اسیس نہ کر لیں تب تک اس پروجیکٹ میں اب نہ جائیں برائی نہیں ہے دیچہ کوئٹا میں آپ کو انویسمنٹ کریں بہت زبردست پروجیکٹ لیکن میں سواجتا ہوں کہ اس طرح کی ہائپ کی اندر آپ نہ جائیں جب سموٹ ریٹ ہو چکے ہوں خیر کوئٹا کا سموٹ ریٹ ہوا ہی نہیں کبھی شروع سے اس طرح کا چل پہ لوگوں کے آت میں ہوا سپیشل دیچ لاہور کی مارکیٹ کے اندر ادھر ویز آج تھوڑا ساری ٹریک سے اتر گئے ہم صرف کوئٹا کی وجہ سے باقی ہم اپ ڈیٹ دیں گے آپ کو فائلز کے اوپر ساری سارے فیزوں کے سارے ڈیفینس کے ریٹ دیں گے اور ہمارا چینل جو لاہے دیکھنے والے یہ لازمی سبسکرائب کریں بیل ایکن کے بیٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریل سیٹر سیکٹر کے نیوز ملتی رہے ہم نے جو بات آج کرنی ہے پہلے تو ریٹ اب سرسلی آپ کو بتاؤ تو فیز سیون میں پانچ مللہ دس مللہ اور ایک کنال اور سات مللہ کے ریٹ فائی مللہ کوئی سکچی فور سکچی تھیری فٹی کی بریکٹ سکچی سکس کا ایفیڈیوڈ اور سیون مللہ سیونٹی نائن فٹی کی بریکٹ کی اور دس مللہ کوئی وان ٹوئنٹی اور وان کنال جو ہے ٹو ہنڈڈڈ کی بریکٹ میں اگر ہم نائن ٹون کو دیکھیں تو فائی مللہ ایلوکیشن جو ہے سیونٹی فائی ایفیڈیوڈیوڈ سیونٹی سکس اور نائن ایکسٹینشن کی اگر دیکھیں تو اس میں آپ کو ففٹی فائی کا پانچ مللہ اور ایٹی کا دس مللہ ملے گا اور کمرشل نائن ٹون کا تین کروڑ دیس لاکھ روپے کا ایفیڈیوڈ ہے اور اسی طرح نائن پریزم میں ہو کر دیکھتے تو سکٹی فور فائی مللہ اور سکٹی فور کا ہی ایفیڈیوڈ ہے سکٹی تری ففٹی کا ایفیڈیوڈ ایلوکیشن ہے اور سکٹی فور کا ایفیڈیوڈ ہے تین مللہ وان ٹونٹی کا ہے وان کنال وان نائن ٹونٹی فائی اور کمرشل تین تیس کا ایفیڈیوڈ اور تین بیس کا ایلوکیشن ایلوکیشن تین تیس کا اور ایفیڈیوڈ تین بیس کا اور فیز ٹین کو اگر دیکھتے ہیں تو ٹین میں جو ٹین مرلہ ہے وہ سیونٹی سکھ فٹی کا ایفیڈیوڈ ہے اور الوکیشن سیونٹی سیون کا ہے اس کے علاوہ ہم کنال کا دیکھتے تو وان ٹوئنٹی تھری الوکیشن اور وان ٹوئنٹی فور ایفیڈیوڈ کر رہے تھے اور اگر فیس تیرہ کو دیکھتے ہیں تو تھارٹی سکھ ٹوئنٹی فائی مرلہ الوکیشن ٹین مرلہ ففٹی اور وان کنال نائٹی نائن اگر ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ ڈی ایچ اے گجرہ مرلہ فائی مرلہ فورٹی تیری ٹین مرلہ سکھٹی فور اور وان کنال نائٹی سیونٹی بہاولپور میں ٹین مرلہ فورٹی اور سیکٹر زی اوپن فائل سکھٹی تیری ففٹی جی الوکیشن ففٹی نائن اور ایفیڈیوڈ جو ہے وہ ففٹی ایٹ ففٹی کے کمرشل جو اوپن ہے سیکٹر زی کا وہ ایک کروڑ تیس لاکھ روپے جائے لیے جی ملتان دھل بیلٹنگ جو فائلز ہے وہ ٹین مرلہ ففٹی ایٹ فائی مرلہ تھارٹی ایٹ اور ٹین مرلہ ففٹی ایٹ وان کنال جو ہے وہ ایفیڈیوڈ جو ہے سیونٹی 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 کا اور ایلوکیشن جو ہے سیونٹی نائن کا اور یہ چکویٹا کا ریٹ جو ہے آج ایک سو پچیس کی ریکٹ میں چل ایلوکیشن کا اور ایک کروڑ پائی سات کی ریکٹ کا ایفیڈیوڈ ہے ہم نے دیکھنا یہ کہ آیا یہ تو ہم نے ریٹ اور ریٹ یہ حتمی نہیں ہوتے جب آپ کال کریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ کس دن آپ نے کال کی اور ریٹ اس وقت کیا ہے ریٹ اب تھوڑا تھا آپ لوگوں کی ڈیمارڈ کی وجہ سے میں ریٹ بتا دیتا ہوں کہ آج کا سنسری ریٹ کیا ہے ادروائز میں اس لیے نہیں بتاتا کہ جب آپ کال کرتے ہیں ڈیٹ گزر چکی ہوتی ہے اور یہ ریٹ ایک گھنٹے دو گھنٹے بعد تبدیل ہونا شروع ہو جاتے کبھی آپ ہوتے کبھی ڈاؤن ہوتے جب آپ کال کریں ڈاؤن ہو تو آپ میں نے زیادہ بتایا تو آپ کہیں گے کہ بتایا ریٹ فیک کیوں ہوتا ہے برحال ہم نے ٹرینڈ پہ بات کرنی ہے کہ ٹرینڈ کو فالو کیس طرح آپ نے کرنا ہے کس فیس کے اندر آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے سیکٹرز کے اندر اگر ہم ڈی ایچ ای ملتان کو کمپیر کرتے ہیں پلوٹس کے ساتھ کیونکہ فائلز کمپیر ہوتی ہیں میشہ پلوٹس کے ساتھ اب ڈی ایچ ای ملتان ہے وہاں پہ آپ کو پانچ ملہ جو ہے ڈی ایچ ای ملتان کے اندر پانچ ملہ پلوٹ تھارٹی ایٹ سے فورٹی فائیو کی بریکٹ میں ففٹی تک اچھا پلوٹ مل جاتا ففٹی میں تو فورٹی ملتا ہے لیکن ایمریج پلوٹ بھی فورٹی سے ملنا شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پہ فائلز وہ دے رہے ہیں تھارٹی ایٹ کی اگر ہم ٹین مرلا کی بات کریں وہاں پہ تو ٹین مرلا وہاں پہ سیکٹی فائی اور سیونٹی کی بریکٹ میں ہمیں مل جاتا ہے پلوٹ اور یہاں پہ آپ کو سیکٹی کی بریکٹ میں فائل ملتی ہے اسی طرح اگر اس کو ڈسکس کرتے ہیں کنال کو تو سیونٹی سیونٹی نائن میں اگر فائل مل رہی ہے تو پلوٹ بھی وہاں پہ ایٹی فائی سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملتان میں تھرل بیلٹنگ میں جانے کی بجائے پلوٹ میں جائے اور بہاول پور میں تھوڑا سا ہے کیا فائل میں چلے جائے لیکن ان کی بیلٹنگ ٹائم کافی ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پیسے تھوڑا سا اور ڈال کے بندہ پلوٹ میں اس اس جگہ میں جائے جہاں پہ فائل اور پلوٹ کا ریٹ برابر ہوتا ہے فائل میں جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فائل میں اگر ہم جاتے ہیں اور تھوڑا سا اس کشن مل جاتا ہے یعنی کہ ہماری پلوٹ نمبر میں لگتا ہے تو وہاں پہ کشن ہے جس طرح کہ آپ نائن پریزم کی اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ نائن پریزم میں آپ فائل جو ہے سکچی فور کیے سکچی تری فیفٹی کیے تو یہاں پہ اگر پلوٹ لگے گا تو وہاں پہ آپ کو پرفیٹ آ سکتا ہے پانچ سے سات لاکھ روپے دس لاکھ بھی کہ ہی پہ آ سکتا ہے اگر ہم دس ملہ کو دیکھتے ہیں تو دس ملہ کا پلوٹ ایک کروڑ پیمتریس چالیس سے نیچے کوئی بھی نہیں ہے تو ایک کروڑ بیس کی فائل اگر آپ لیتے تو وہاں پہ آپ کو بیس لاکھ روپے کا پرفیٹ آ سکتا ہے کنال میں ون نائنٹی فیس سیون کو دیکھتے ہیں تو فیس سیون کے یہی حال ہے کہ یہاں پہ کنفیوزن تھوڑی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پانچ ہونا کا ریٹ بہت زیادہ وان تھائٹی فائی فورٹی کی بریکٹ میں لیکن آیا وہاں پہ پلوٹ لگنے نہیں ہے اس کے پلوٹ لوگیشن آگے چلی جائے گی اور وہاں پہ اگر لگتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو دس اکلاف روپے کا پرافٹ پندرہ کا آ سکتا ہے پانچ مرلے میں سات مرلے میں بھی آپ کو اتنا آ سکتا ہے دس مرلے میں بھی آپ کو پرافٹ آ سکتا ہے لیں گے لاہور کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان میں فائلز اور جو آن گنل پرارٹ ہیں ان میں کافی فرق ہیں تو اس میں آپ کو پرافٹ آ سکتا ہے ادروائز ادر سیٹیز کے اندر مجھے جو گیپ ہے وہ کم نظر آتا ہے گیپ جب کم ہو تو آپ کو پرافٹ بھی کام آئے گا اب آتے ہیں فیس تیرہ میں تیرہ کی لوکیشن جب تک کلیر نہیں ہوتی میں اس کے پر پراپر کام نہیں کرتا کیونکہ فیس تیرہ کی لوکیشن کنفرم ہوگی پھر ہمیں ایڈیو ہوگا کیا ہے وہاں پہ لینڈ ویلیوز کیا ہے اور پھر اس کی ایریاز کے ویلیوز کے اصاف سے ہم آپ کو بتا پہیں گے کہ آپ کو پرافٹ کتنے سال میں کتنا آ سکتا ہے کیونکہ اب اس کم ٹیم پیریڈ نہیں دے سکتا ہے اب فیس ٹین ٹین ہمیشہ سے میں زیادہ ٹین کے اوپر کام کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ ٹین ڈائگولر فیز اور بڑا فیز ہے اس کے اوپر کام کرنا بنتا بھی اور فیشر بھی اس کا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اوپر سیز پاکستانی جس طرح گھر نہیں بناتے اور وہاں پہ انویسمنٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے یہ کافی سود مند ہو سکتا ہے کافی فیدہ دے سکتا ہے کہ آج جو پلوٹ ہے ٹین مللہ ٹینٹی پائی سے سیونٹی سیسٹی بریکٹ کا اور ون کنال جو ہے ون ٹینٹی تری اور فور کی بریکٹ یہ انشاءاللہ آپ کو بہت پرافٹ دیں گے کیونکہ کوئی بھی پلوٹ بیلٹیں کے بعد جو نائے فیز ٹین کا ہے ڈی اے چلاہور کا کوئی بھی پروجیکٹ کنال کا وہ آپ کو کہیں پر بھی دو کروڑ سے نیچے پلوٹ نہیں ملے گا کیونکہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اسی وجہ سے یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ انویسمنٹ کریں لانگ ٹیم کریں اور فیچر آپ اپنا بنائیں بچوں کے لیے رکھیں جو بھی پاکٹ آپ کے پاس پیسوں کے بچے ہیں تو آپ ٹین کے اندر لگائیں انشاءاللہ جنرل یہ آپ نے اسیسمنٹ کی آج کے فائلز کے اندر کیا ٹرینٹ جا رہا ہے انشاءاللہ نیچ ویڈیو ہم جنرل ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں اوبرال فیزز کے اوپر کہ کون سا فیز کتنا بہتر ہے تاکہ آپ کو اس کی بھی انفرمیشن ملے تو نیچ ویڈیو ملتے ہیں آج کے لیے اجازت اللہ